جان جائے پر مردانہ قوت نہ جائے وسطالعہ خان کی قلم سے ایک شہکار تحریر وہ لکھتے ہیں کہ ابھی ویکسین آزمائشی مراحل میں تھی کہ یہ بحث اٹھ گئی کہ جن اجزاء سے یہ ویکسین تیار کی جا رہی ہے وہ اجزاء حلال ہیں یا حرام جو ویکسین مفت میں فرہام کی جائے گی کیا وہ مردانہ قوت تو نہیں چھین لے گی یہ آخری سوال تب سے اٹھا ہوا ہے جب ساٹھ برس پہلے آیوب خان کے دور میں خاندانی منصوبہ بندی کی گولیاں اور سپرماسائٹ ٹری مفت میں تخصیم ہونا شروع ہوئی تھی جب زلفقار علی بھٹو کی حکومت نے پکی پکائی تازہ روٹی کے پلانٹ لگانے شروع کیے تب بھی سوال اٹھا کہ کیا ان روٹیوں میں بانچ کرنے والی گولیوں کا صفوف تو نہیں ملا دیا گیا یہ سوال پولیوں کی ویکسینیشن شروع ہوتے ہی سامنے آیا کہ کیا ہمارے بچوں کو جنسی طور پر ناکارہ بنانے کی عالمی منصوبہ بندی تو نہیں ہو رہی پس ثابت ہوا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بینا ویکسین اپاہج ہونے یا مرنے سے نہیں ڈرتے بلکہ جیتے جی مردانگی سے محروم ہونا ہمارے لیے زندگی اور موت سے بھی بڑا مسئلہ ہے میں تو ان مولانا صاحب کی صحب کے لیے بھی دعا گو ہوں جنہوں نے کووڈ میں مبتلا ہونے سے کئی ماہ پہلے فرمایا تھا کہ یہ وائرس ان معاشروں میں پھیلتا ہے جہاں اوریانی اور فہاشی کا راج ہے سنا ہے کہ حکومت پاکستان کے اس وقت چار پانچ ویکسین سازوں سے بات چیز چل رہی ہے اور حکومت کو امید ہے کہ اگلے برس کے وسط تک پاکستان اتنی ویکسین حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جس سے طبی عملے معمر افراد اور پھر عام آدمی کو وائرس سے تحفظ مل سکے حکومت نے یہ اندیا بھی دیا ہے کہ ویکسین مفت میں دستیاب ہوگی اندازہ ہے کہ حکومت یا تو چینی ویکسین فریدے گی یا پھر روس کی سپورٹنگ فائف کا سودا ہوگا کیونکہ انہی دو ممالک کی ویکسین فلحال سب سے سستی ہیں اور انہیں عام فرج کے درجہ حرارت پر زخیرہ کرنا آسان ہے مگر اس بابت جتنی ٹینشن حکومت کو ہے عام آدمی اس سے آزاد ہے کہنے کو رات دس بجے کے بعد تمام کاروبار بند کرنے کی ہدایت ہے لیکن اس پر بس اتنا عمل ہو رہا ہے کہ چائے خانے دس بجے بتی گل کر کے کام جاری رکھے ہوئے ہیں نوجوانوں کا ان اوپنئر چائے خانوں پر حجوم جھونکتوں ہیں ماسک ہیں مگر جیبوں میں جنہیں مارتوں میں ماسک کے بغیر داخلے پر پابندی ہے وہاں لوگ ایک دوسرے کا ماسک پانچ منٹ کے لیے ادھار لینے سے بھی نہیں چوکتے ان حرکتوں کے باوجود پاکستان میں کووٹ کے وہ مہا ماری نہیں جو دوسرے ممالک میں دیکھنے میں آ رہی ہے اس کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ کووٹ وائرس کی جتنی بیزتی پاکستان میں ہوئی ہے اس کے بعد کووٹ بھی ماسک لگائے نگاہ نیچی کیے گھوم رہا ہے ہم نے اس کا وہ حال کیا ہے جو اس کالے چونٹے کا ہوا تھا جس سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ صرف گرمیوں میں نظر آتے ہیں سردیوں میں آپ کی زیارت کیوں نہیں ہوتی چونٹے نے پلٹ کر جواب دیا گرمیوں میں آپ میری کتنی عزت افضائی کرتے ہیں جو سردیوں میں بھی نظر آؤں وسط اللہ خان مزید لکھتے ہیں کہ ویکسین بن گئی ہے ویکسین لگ بھی رہی ہے مگر ویکسین بنتے ہی انسانی اصلیت بھی ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہے مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ ویکسین کے زیلی نقصانات کیا کیا ہیں یہ بھی تیہ نہیں ہے کہ کچھ ویکسینوں میں بل گیٹس کی فرمائش پر جاسوسی چپ ڈالی گئی ہے تاکہ وہ میرا ذہن پڑ سکے مگر یہ تیہ ہے کہ اب تک جو ویکسینز عام استعمال کیلئے متعارف کرائی گئی ہیں ان میں خود غرضی کی چپ ضرور ڈالی جا چکی ہے تب ہی تو امیر ممالک نے پیسے کے زور پر اگلے ایک برس میں بننے والا سٹاک پیشگی خرید دیا ہے حتیٰ کہ کینیڈا جیسے پناہ گزین دوست اور انسانی حقوق پر زور دینے والے ملک نے بھی کل آبادی کی ضروریات سے پانچ گناہ زائد تعداد میں ویکسین خریدنے کا آرڈر دے دیا ہے اردو میں اس طرح کی حرکت کو زخیرہ اندوزی کہتے ہیں انگریزی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بیشتر غریب ممالک ایک دوسرے کا موں تکتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کرونا تو برابری کی سطح پر بانٹا گیا مگر ویکسین کی لائن میں سب سے پیچھے دھکیل دیا گیا یہ وہ مقام ہے جہاں عالمی ادارہ صحیح بھی بے بس نظر آتا ہے اگر پہلے پیسے پھر ویکسین کا اصول بلقرار رہا تو اس دنیا کے آخری آدمی کو ویکسین کی پہلی خوراک پہنچنے میں کم از کم تین برس لگیں گے بشرتیہ وہ تب تک خود کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہے فرض کریں ایسا نہیں ہوتا اور ویکسین ریکارڈ عرصے میں تمام ضرورت مندوں تک پہنچ جاتی ہے تب کیا مسئلہ حل ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ مسئلہ تب بھی حل نہیں ہوگا اس دنیا میں تب بھی کروڑوں لوگ ایسے رہیں گے جو دائمی شک کے وارث میں مبتلا ہیں اور ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ہر خبر پر یقین کرنے کے مریض ہیں